مہترم ناظرین بہت مشہور ہے یعنی جب تک بچے چھے کلمیں یاد نہیں کر لیتے ہیں ان کو آگے نہیں بڑھایا جاتا ہے اور مزید ستم تو یہ ہے کہ جن کو یہ کلمیں یاد نہیں ہیں انہیں ان کے ایمان کو کمزور قرار دیا جاتا ہے یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں ان کا ایمان کمزور ہے ان کا ایمان مضبوط نہیں ہے اس طرح سے سبق پڑھایا جاتا ہے سبق سکھایا جاتا ہے بچوں کو تو یہ سکھایا ہی جاتا ہے بڑوں کے حوالے سے بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر ان کو یہ کلمیں معلوم نہیں ہیں تو صحیح طریقے سے مسلمان نہیں ہیں ماذا اللہ آئیے دیکھیں ان کلموں کی حقیقت کیا ہے کیا ان کلموں کی کوئی حقیقت شریعت میں ہے اسلام میں ہے یہ جو کلموں کے نام دیئے گئے ہیں کیا ان کلموں کے نام سے یہ کلمیں اسلام میں موجود ہیں جیسا کہا جاتا ہے پہلا کلمہ طیب دوسرا کلمہ شہادت تیسرا کلمہ تمجید چوتھا کلمہ توحید پانچوا کلمہ استغفار چھتا کلمہ رد کفر کیا اس طرح کلمیں شریعت میں موجود ہیں اس کی کوئی حقیقت ہے جواب یہ ہے کہ اس طرح کے نام زد کلمیں کوئی بھی شریعت کے اندر موجود نہیں ہیں جس طرح سے نام آپ کے سامنے گنائے گئے ہیں اس نام کے ساتھ کوئی بھی کلمیں شریعت کے اندر موجود نہیں ہیں یاد رکھیں آپ ٹھیکھیں اللا الہیلاللہ محمد الرسول اللہ اسے کلمہ توحید کہا گیا ہے یعنی ایسا سکھا جا رہا ہے لیکن یہ کلمہ توحید نہیں بلکہ اس کو کلمہ تقوی تقوی کا کلمہ کہا گیا ہے ٹھیک ہے کلمہ توحید نہیں بلکہ کلمہ تقوی کہا گیا ہے اور یہ کلمہ جو ہے بعض احادیث میں آدھے اور بعض احادیث میں پورے موجود ہیں تو یہ کلمہ توحید نہیں بلکہ کلمہ تقوی کہا گیا ہے کلمہ شہادت کلمہ شہادت جس کا نام دیا گیا ہے وہ دراصل وضو کے بعد کی دعا ہے وضو کے بعد کی دعا کو کلمہ شہادت کا نام دے دیا گیا ہے کلمہ تمجید جسے کہا گیا ہے شریعت میں نام تو ہے نہیں لیکن یہ پڑھانے والے دوسرے مکتب فکر یا جو بھی پڑھاتے ہیں ان کلمہ کو انہوں نے اس کلمہ کا نام تمجید دے دیا ہے حالانکہ کلمہ تمجید نام سے کوئی کلمہ شریعت میں موجود نہیں ہے بلکہ کلمہ تمجید کے نام سے جو کلمہ پر آیا تھا سبحان اللہ والحمدللہ وغیرہ آگے تک یہ رات کے آنکھ کھلنے پر دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی رات میں جب بندے کی آنکھ کھلے تو اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے دعا سکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ تمجید اس طرح کا کوئی کلمہ نہیں بتا گیا ہے کلمہ توحید کا جو نام دیا گیا ہے اور اس میں جو دعائیں بتائی گئی ہیں کلمہ توحید یہ تو کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں اس کا ایک دور ٹکڑا ہو سکتا ہے حدیث میں مل جائے باقی جو باتیں ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے شامل کر دیا ہے کسی بھی حدیث میں یہ بات موجود نہیں ہے جو کلمہ کے نام پر یعنی کلمہ توحید کے نام پر بچوں کو جو کلمہ پکا جاتا ہے ٹھیک ہے تو توحید کا کلمہ کوئی کلمہ نہیں ہے شریعت کے اندر جو لوگوں کو بچوں کو سمجھا جاتا ہے اسی طریقے سے استغفار کلمہ استغفار اس نام سے بھی کوئی کلمہ شریعت کے اندر موجود نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو اس کے اندر استغفار کی بات بتائی گئی ہے کلمہ جو بتایا گیا ہے اس کلمہ کا آدھا لائن صحیح ہے باقی پوری کی پوری لائن بنا اٹی ہے بنا دی گئی ہے اللہ رحم فرمائے ایسے لوگوں پر اسی طریقے سے کلمہ رد کفر جو ہے یہ جو کلمہ سکھا جا رہا ہے بچوں کو یہ کلمہ کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے کہیں بھی موجود نہیں ہے یہاں کا آدھا اٹھایا وہاں کا تھوڑا سا اٹھایا اور آپ اس میں جوڑ دیا یہاں تک تو ٹھیک بات تھی ایک حق تک ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن جوڑنے کے ساتھ ساتھ اپنے من سے بھی باتیں ملا دی ہیں اس کے اندر تو پھر ایسا لگنے لگا کہ گویا یہ شریعت کا کوئی کلمہ ہے اسلام نے کوئی کلمہ بتایا یعنی کس طرح سے اس کے اندر دھوکہ دیا گیا ہے یعنی شریعت کو جب آپ نے چھوڑ دیا ایک سنت کو جب آپ نے چھوڑ دیا تو اس کی جگہ پر کیا آ جاتی ہے معلوم ہے ہم سب کو پتا ہے کہ اس کی جگہ سے خرافات اس کی جگہ پر پھر خرافات لے لیتے ہیں منمانی ان کلمہ کو شامل کیا شریعت کے اندر تو پھر کیا اوجر ہو گیا کیا لوگ ان سے غائب ہو گیا بچے کیا نہیں سیکھ پائے دعائیں نہیں سیکھ پائے اتنی دعائیں ہیں شریعت کے اندر کہ اگر آپ تیار کریں اگر آپ پڑھیں تو پورا دن لگ جائے گا اس کو پڑھنے میں یعنی اتنی کسرت سے دعائیں پانسو پیچ کی چھے سو پیچ کی دعائیں ہیں آپ نے یہ کلمہ پر زور دیا دعائیں آپ بھلا دیئے بچوں کو دعائیں ان کو یاد نہ رہیں اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری جیسے آپ نے سورہ آسین کی فضیلت کو اس قدر بتایا سورہ آسین کی فضیلت کو اس قدر بتایا سورہ رحمان کی فضیلت کو اس قدر بتایا کہ لوگ سورہ بقرہ کی فضیلت کو بھول گئے لوگ سورہ ملک کی فضیلت کو بھول گئے لوگ سورہ کہف کی فضیلت کو بھول گئے لوگ سورہ سجدہ کی فضیلت کو بھول گئے یعنی جو حقیقتیں ہیں جسے شریعت نے بتائی ہیں ان چیزوں کو جب آپ نے چھوڑ دیا اور اس کی جگہ پر آپ نے بڑوں اور بزرگوں کی بات کو مان کر کے اس پر چلنے لگے اور اس کو لوگوں کو بترائیں لگے تو صحیح اسلام آپ کے ذہنوں سے اللہ اوجل کر دے گا سنت کی جگہ پر جب آپ سنت نہیں اپنائیں گے تو اس کی جگہ پر بدعات جگہ لے لے گا یہ تو بات دے ہیں آپ دیکھیں نا آپ ایک مثال میں دے رہا ہوں ہر فرض نماز کے بعد مجدوں میں باقادہ دعائیں ہوتی ہیں جماعت کے ساتھ دعائیں ہوتی ہیں جب تک امام دعا نہیں کرتا ہے مقتدی وہاں سے ہٹتا نہیں ہے آپ نے اس سنت کی جگہ پر سنت کیا تھی سنت یہ تھی کہ سلام فیرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام تسبیحات پڑھتے ذکر و اسکار کرتے لیکن جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا آپ نے اجتماعی دعا لے لیا تو اجتماعی دعا لوگوں نے کیا اور اسکار اور جو سنن تھے مستحبات جو تھے جو تسبیحات تھے سب کو لوگوں نے بھلا دیا چھوڑ دیا دعا ختم ہوئی کہ سارے لوگ مجیدوں سے بھاگنے لگتے ہیں تو مطرم ناظرین اس طرح جو کلمات پڑھا جاتے ہیں بچوں کو یہ کلمات صحیح نہیں ہیں اس کے ذریعے پر دعائیں پڑھانی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح اسلام سمجھنے کی توفیق دے آمین رب العالمین السلام علیکم